بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج یہ روزے کے بعد واق کے لیے ایک سائز کا لیکچر ہے اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے جس انسان میں جانور میں زندہ میں برین ہوگا اس کو چلنا پڑے گا جو چیزیں چل نہیں سکتی ان میں برین نہیں ہوتا دماغ نہیں ہوتا جیسے درخت ہیں پودے ہیں کیونکہ وہ چلتے نہیں ہیں اس لیے ان کو دماغ کی ضرورت نہیں ہے تو جس بندے کا دماغ ہے اس کو چلنا پڑے گا لہٰذا ابھی پوری سائنس یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو ہر حال میں دس ہزار قدم دلی چلنے ہیں یہ میرا لیکچر ہے اس کو غور سنے کہ چلنا کیسے ہیں لوگ چلتے غلطی کیسے ہیں فوٹ سٹیپ کیسے رکھنے ہیں کمر کیسے رکھنے ہیں گردن کار رکھنے ہیں تاکہ وہ بہترین فیدہ اٹھا سکے اس کو آپ نے غور سے سن لینا ہے جو چلنے کے بارے میں ہیلڈی لائف سٹائل میں سب سے زیادہ آج کل یہی ہے کہ آپ نے دس ہزار قدم دلی چلنے ہیں اس کا فائدہ لیکچر ایک سو پچیس میں آپ کو مل جائیں گے میں دوبارہ جلدی سے بتا دیتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک بلڈ پیشر کا رسک کم ہو جائے گا پھے 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 کا فنکشن بہت بہتر ہو جائے گا آپ کو مل جائے گی آپ کا حازمہ بہتر ہو جائے گا ٹیپ ٹو ڈائیبیٹیز آپ کو نہیں ہوئے گی یہ سارے لیکچر ہیں اس کے بارے میں اپنے غور سے سن لینا فیٹ کم ہوگا ویٹ کم ہوگا نیز بہت اچھی آئے گی منٹل ہیلتھ لرننگ کیپسٹی میموری یاد آشت سب بہتر ہو جائے گا ایمیونٹی قوت مدافتی نظام بہت بہتر ہو جائے گا سب سے زیادہ بون بون کا یہ لا ہے کہ اس کے اوپر وزن پڑے تو تب یہ سٹرانگ ہوتی ہے اگر آپ لیٹے رہیں گے تو یہ گل جائیں گی ڈپریشن کم ہوگی انگزیٹی کم ہوتی ہے سارے واگ کے ایکسرسائز کے فیدہ ہیں خاص کر واگ کے یہ ریفرنسیز ہیں ان کو آپ سلی سے دیکھ رہے ہیں نہ انٹرسٹی ہے کتنا کرنا ہے سارے ریفرنس میں نے انہی سے لیے ہیں کم سے کم جو آپ ریکمنٹ کر رہے ہیں کہ ڈیر سو سے دو سو منٹ پر ہفتے مارڈر انٹرسٹی واگ کرنا اور اگر آپ یہ نہیں کرتے تو پچتر منٹ ایچ آئی ٹی ٹی یا سخت واگ یا ویٹ لیو ٹریننگ یہ سارے اور کم سے کم جو ریکمنٹ کرتے ہیں کہ ساڑھ سات ہزار سے دس ہزار قدم آپ نے ڈیلی ضرور چلنا ہے تاہیم آگے پیچھے کر لیں دو ٹیم چل لیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ ڈاکٹر سٹین ایرکبرگ اولمپک اتلیٹ ہیں ہولیسٹک ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ دس ہزار دے کیا پرشان نہ ہوں یہ ابھی رسج نے ثابت کیا ہے آج سے لاکھوں سال پہلے جو جنگلوں میں رہتے تھے شکار کرتے تھے وہ تیس ہزار قدم روز چلتے تھے اس لیے فٹ تھے ہم تو آپ کو پھر بھی کم کہہ رہے ہیں دس ہزار وہی فیدے بتا رہے ہیں وزن کم ہو جائے گا ٹائپ ٹو ڈائیبیٹس کا بھی نہیں ہوگی بیٹ پیسٹر نہیں ہوگا ہارڈ کی تکلیف نہیں ہوگی دماغ نہیں ہوگا دماغ کی یاداش بہتر ہو جائے گی دماغی صحت بہتر ہو جائے گی الزیمر وغیرہ یہ سب بیماری صاحب کی جان چھوٹ جائے گی دو ہزار سے کم قدم وہ کہتے ہیں فضول ہیں کوئی ٹیپ نہیں کم سے کم پانچ ہزار سے دس ہزار کے درمیان زیادہ چل لیں تو کوئی منع نہیں ہے بہت ہی فیدہ ہوگا اس کو یہ سٹیڈی ہیں جو میں نے بتائی ہے کہ چارزار سے کم جو لوگ قدم چلتے تھے ان میں ہارٹ اٹیک کا مرنے کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے جو آٹی سیفنس ہے آٹی سخت ہو جائے گی بی پی بڑھ جائے گا ہارٹ ایک ہو جائے گا ان لوگوں میں کم ہے جو ساڑھ ساتھ ہزار قدم سے زیادہ چلتے ہیں جو پانچ ہزار سے کم چلتے ہیں ان میں یہ ریٹ بلیٹ پیشر بڑھنے کا زیادہ ہوتا ہے فرق نہیں پڑتا یہ ریفرنس ہے یہ آپ سارا دیکھ سکتے ہیں کتنے سٹیپ پر اس کی ریف جائے گی خاص کریں سوچنے کا فنکشن فیصلہ کرنے کی اعتیاد آشت سٹیس بہت کم ہوتا ہے نیند بہت اچھی آتی ہے تو آپ کوشش کریں دس ہزار سے بارہ ہزار قدم ڈیلی چلے اور اس کا زیادہ فیدہ ہے فاسٹنگ میں اور روزے میں اس کا فیدہ ہے روزے افتاری سے آپ ایک گھنٹہ پہ لے کیونکہ بارہ سولہ گھنٹے فاسٹنگ کے بعد صرف فیڈ برن ہوگا کی ٹون بنیں گے اور آٹیفیجی سٹارٹ ہو جاتی ہے ستارہ گھنٹے کے بعد تو یہ آپ نے دیکھ جو ہے اس کے علاوہ ہارمون ہے گروتھ ہارمون سب سے مہنگ ہارمون ہے تین سو سے سات سو گناہ ایکسرسائز میں آتا ہے اور فاسٹنگ میں دو ہزار پرسنٹ بڑھ جاتا ہے یہ اور جب آپ فاسٹنگ اور ایکسرسائز دونوں کٹھے کر لیں گے واق کریں گے اور فاسٹنگ میں کریں گے تو یہ بن جائے گا تین ہزار گناہ یہ یاد رکھنا آپ نے یہی بتا رہے ہیں اور آج کل تو دوسہ بتا رہے ہیں وہ کہ انسلین کم ہو جاتی ہے سنسریفٹی بڑھ جاتی ہے اور بی ڈی این ایف یہ بر فائدہ ہوتا ہے پھر اس دوسرے بڑے فائدوں میں سرکولیشن ہے خون تیز ہوتا ہے یہ دیکھیں جب آپ کا ہمارا دل جو ہے ایک منٹ میں ستر ایمل خون پمپ کرتا ہے دل میں اتنی کیپسٹی ہوتی ہے اور ستر دفعہ ایک منٹ میں دھڑکتا ہے تو یہ ٹوٹل بنتا ہے پانچ لیٹر بلڈ ایک منٹ میں پورے دل سے نکل کے جسم میں سرکولیٹ کرتا ہے یہ جب جاتا ہے تو یہ اکسجن لے کے جاتا ہے خوراک لے جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو ویسٹ جو ڈٹی ٹ اکسجن ہے وہ واپس لے کے آتا ہے اور وہ نکال دیتے ہیں تو یہ اس کا فائدہ ابھی جب آپ تھوڑی ایک سائز کریں گے تو یہ ایک سو چالیس ہو جائے گا دبل فرض کریں ہارٹ ایڈ ایک سو دس ہو گیا ہے ایک سو بیس نیچے رکھنا ہے اپنے ایروبک تو ستارہ لیٹر چار گناہ تین گناہ زیادہ تیزید خون جائے گا زیادہ تیزید اکسجن جائے گی خوراک جائے گی ہارٹ صحتمت ہو جائے گا جیسے بارڈی بیلڈنگ میں آپ دیکھو آپ بار بار ویٹ آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں آپ کے مسل بن جاتے ہیں پٹھے بن جاتے ہیں یہی دل کا ہے جب آپ ایک سائز کرتے ہیں تو جب یہ ایک سو بیس منٹ پہ کرے گا ناربل ساٹھ ستر پہ کرتا ہے تو صحت منت ہوئے گا خون تیزی سے جائے گا جب جائے گا تو واپسی پہ ویسٹ لے کے آئے گا تیسرا جو جائنٹ ہے ان میں جو فلوڈ ہوتا ہے سنیویل فلوڈ اس کا سارا چینج جاتا ہے اس کا زیادہ خوراک ملتی ہے اور جو جائنٹوں کے اندر کارٹلیج ہوتی ہے وہ ڈ آپ فیدہ ہو جاتا ہے وہ سیدمند ہوتی ہے اور جوڑوں کی بیماری طریباً ختم ہو جاتی ہے یہ اس کے ایک سائز کے واق کے فیدے ہیں جو بتا رہا ہوں آپ کو یہی اس میں ایرک برکس بتا رہے ہیں یہ لوگ کیسے کیسے کینے یہ گھڑی آتی ہے پوڑو میٹر آتے ہیں پیٹ سے بھی بان سکتے ہیں یہ سستی بھی آتی ہے اچھی لے لیں آپ اس میں آپ کو سٹیپ پتہ لگ جائے گا ہارٹیر پتہ لگ جائے گا بڑی بریٹی آ رہی ہے بہت قسم کی آ رہی ہے یہ اس میں ڈیٹی میں بتاؤں گا آٹو فیجی کیسے کریں اچھا جی اللہ حافظ